ہلو دوستو نمستے کیا حالیں آپ کے کافی سمیں بعد میں آز آپ کے سامنے آ رہا ہوں سوچا آز آپ کو دہرہ دون کی ایک ایسی جگہ لے جاؤں جہاں پر ایک گھرات ہے تو چلیے میرے ساتھ یہ نہر ہے جو مال دیوتا سے رائپور کی طرف آ رہی ہے اسے کھلنگا نہر کہتے ہیں جو انگریجوں نے بنائی تھی سال اٹھارہ سو ساٹھ میں ہم رائپور سے مال دیوتا والی سڑک پر آگے چل پڑے ہیں یہ مال دیوتا سے پہلے اسطن کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں چھوٹا سا بازار ہے یہی پاس میں ایک گھرات ہے جو انگریجوں کے ٹائم کا بنا ہوا ہے گھرات مطلب پنچک کی دہرہ دون میں اب ایک یہی گھرات بچا ہے پہلے بہت گھرات ہوا کرتے تھے تو چلیے دیکھتے ہیں گھرات کو بھیتر سے ملکہ چلیے دیکھتے ہیں ہاں آپ چل رہا سر ٹھوڑی میں نت کا خامل چل رہا سر پہ بیدک کیوں نام رکھا آپ نے سر اچھا سر گھراتو ویسے گھراتو ہے نورمللی اور گھراتو جوڑنے کے پیچھے سر میرا مقصد یہ ہے جیسے وید ہمارے آدھیاتموں کو مضبور کتے ہیں ویسے ہی یہ گھرات کاٹ ہمارے سواستے کو مضبور کتے ہیں تو اس لیم نے گھراتو اس کے نام سے جوڑ یہ دیکھتے ہیں وہاں سے ٹربائن بھگرہ دیکھ جائے گا آپ کو ٹربائن پانی آتا فریسر سے اور یہ ٹربائن گھومتا رہتا ہے یہ پانال پائپ سے پانی فریسر سے آ رہا ٹربائن گھوم رہا اور یہ سٹی چل رہی ہے اور وہاں سے وہ لکڑی کا آیا تو وائیبریٹ خوٹ کے اناس کو گرا رہا اور آپ سب سے بہت آٹا اس لیے ہوتا ہے کہ آٹیم کم ہوتا ہے یہ گھرات کے پانٹکی لوگ ویژیان اور تقنیق کا بہت نم ہونا ہے اس آٹا آپ کیوں نے دیکھتے ہیں آٹے سارے اثر ویسے پوجیٹیو ملیٹس کے آٹے بھی ہیں کانگنی کٹکی کودو حری کانگنی اس کے علاوہ نیوٹرل ملیٹس ہو گئے مانڈوا جوار سارے اٹے سربیسن وغیرہ مکہ چاوال باجرہ چنا جو ستن سے لگاتا ہے تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بار کسی نئی جگہ پر دیکھتے رہیے گھومکڑ چاہتا پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہاں دوستوں کو شیئر کرنا نہ بولیں ٹھیک ہے گوڈ بائے ملتے ہیں اگلے بار نئی جگہ پر تینک یو